ایک ارب ڈالر کے لیے ہماری ناک زمین پہ رگڑوا دیئے اور ابھی کیا رہے پارٹی بین کریں گے کر کے دکھائیں ان کو آئین کے تھوڑ جانا پڑے گا کوئی بھی پارٹی اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا ابھی دوبارہ کیا رہی ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچرا ہے ہمیں زمین میں دبا دیں گے ہم وہ ذرہ ہیں وہ بیج ہے یہ دبائیں گے ہم وہ درخت بنیں گے ان کی یاد رہے گی ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں جی میرا یہ والا کان خراب ہے تو جب شور ہوتا ہے نا مج اپنی ہی آواز نہیں سنائی دیتی تو پلیز میں بریف بات کروں گی پانچ منٹ سے زیادہ نہیں کروں گی شکریہ آج آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے جو ہمارے تگرے بکلاہ ہیں انصاف لوئیس فورم کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سب کی شکر گزاروں خان صاحب کی ایک کال پہ آئی ایل ایف نے لبیک کہا اور ہم نکلے سارے پاکستان میں اس وقت تک تقریباً چھانوے آئی ایل ایف کے کنونشنز ہم نے سارے پاکستان میں کروا دیئے ہمیں جو ا ایک تھیم خان صاحب نے دی تھی وہ تھی انصاف کو انصاف دو اول دو یہ اچھی بات نہیں ہے جو یہ میں کہنے والی ہوں لیکن جب چھ ججانوں نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ جس قسم کا ظلم اور بے حرمتی ہو رہی ہے سارے پاکستان کو سمجھ آگئی کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا دو سال سے جو پی ٹی آئی کا ورکر کہہ رہا تھا جو پی ٹی آئی کا وکیل کہہ رہا تھا جو پاکستان کا بے گناہ شہری کہہ رہا تھا جو عرشد شریف شہید کہہ رہا تھا جو وہ بات سچ ہوگی لیکن ہمیں دو سال اس میں کٹنے پڑے یہاں تک آنے میں جب تک ان ججانوں نے خط نے لکھا تھا کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا جی ڈراما ہے جی پی ٹی آئی ہے جی سیاسی ہے اب تو سمجھ آ گئی نا کہ انصاف کو کیوں انصاف دینا ہے میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے ان دو بھائیوں کے ساتھ عثمان اور عمر کے ساتھ جو ہوا ایک اللہ کو پتہ ہے ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کی خواتین کے ساتھ ان کی والدہ ایک شیرنی ہے اصلی شیرنی ہی چمڑے والی نہیں انہوں نے بیٹوں کی قربانی دی بھائی امران خان کی قربانی نہیں دی یہ ہوتا ہے وطن سے پیار یہ جو ڈیسپریشن کی کہانی ہے نا یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ دو تین چار چور خاندان جو پاکستان پہ براجمان ہیں پچھلے چالیس چھتالیس سال سے اگلے چالیس چھتالیس سال ہی ہمارے سر پہ بیٹھے رہے ہیں دو سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی ہم ستارہ عرب ڈالر کیٹی میں چھوڑ کے گئے تھے فالتو پیسہ میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا جو ہم نے کرزوں میں دیا یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا اور آج پاکستان کو دیکھیں آپ کی جیبوں سے سارا پیسہ آپ جائے گا ان کے مہنگے جوتے خریدنے ان کے مہنگے کوٹ خریدنے ان کی باہر کے عمرے ان کی ان کی شیشیاں ان کے گھر ان کی گاڑیاں شکر الحمدللہ کہ جو بات خان صاحب نے پچیس ماش دو ہزار بھئی باز اس کو کہی تھی کہتے مجھے تو ہٹا دیں گے میں برداشت کر لوں گا میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی آج پوری عوام ایک جگہ پہ کھڑی ہے چاہے وہ پیپل کی ہو چاہے نون کی ہو چاہے وہ فیک کی ہو ان کو کوئی جھوٹا ووٹ نہیں دیتا آپ مجھ سے لکھا والے لیں جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے نہیں وہی لوگ ہوں گے وہ پ جنازہ کوئی نہیں پڑھنے کے لیے ہوگا انہوں نے اتنا ظلم کی ہے پاکستان کے ساتھ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں بچیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جنرل باجوا اور یہ سارے چور یہ کٹھے ہو گئے کیونکہ بائیڈن کا آرڈر تھا بھئی بائیڈن خدا ہے کہ خدا خدا ہے ملک کا بیڑا غر کر دیا اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند اس کو ہٹا دیا بہت اچھا کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا دل میں تھندک آگئی لو وہ کو خرید دیا بیچ دیا الیکشن کیوں نہیں کروائے کون روک رہا تھا آپ کو کیونکہ پہلے یہ ڈگی والے کو کہا تھا کہ آپ کو پی ایم بنائیں گے پھر وہ جو دوسری چورنی اس کو کہا تھا کہ تمہیں بنائیں گے پھر وہ تیسرے چوتھے کو بولا تھا وہ جو نکلی انگریزی بولتے ہیں بس یہی خاندال چلتے رہیں گے اگر ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے دشمنی تھی میں نے یہی بات اس دن اسیمبلی میں کی تھی یہاں پھر کر رہی ہوں پی ٹی آئی سے تو دشمنی سمجھ جاتی ہے یہاں چور نہیں ہے اچکے نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے کاتل نہیں ہے وطن سے کیا دشمنی ہے آپ کو کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ پچیس مئی یہ نو مئی یہ زلے شاہ یہ عشد شریف یہ خانسہ پہ گولیا چلانا یہ ڈاکٹر یاسمین یہ سنم جاوید تیبہ راجہ آئیشہ بھٹا ختیجہ شاہ بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے میں شہریار افریدی علی محمد خان اسد کیسر شہر افضل مرود جنید اکبر آمیڈوگر آج ہمارے امی سلطان کو اٹھا لیا جھنگ سے تین دن ہو گئے ہمارے ایم این اے کیوں کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیے سپریم کورٹ نے بولا ہے اور جواب کون دیتا ہے راجہ سکندر سلطان پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نہیں لگایا ہوگا کہتا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آرہی بلہ چھین لیا ہمارے کاغذ چھین لیا تجویز کنندہ ت عید کورندہ چھین لیا زندگیاں ہماری چھین لی ہمارے ورکر چھین لے اور کیا چھیننا ہے اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے تو بہت لوگوں نے بات کی میں سوی زیادہ بات نہیں کروں گی بھٹی یہ یاد رکھیں بات ابھی سنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا وہ پرستان سے نہیں آئیے کہ ایک ہی وقت ملہور میں بھی ایک ہی وقت کوئٹا میں بھی ایک ہی وقت سیالکورٹ میں بھی ایک ہی وقت گجراوالا میں بھی خدا کا خوف کریں آپ عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان سا پہ جھوٹا آرٹیکل سکس لگانا ہے آرٹیکل سکس تو ان پہ لگے گا جب یہ سائیفر ابھی تک کھلا نہیں ہے جس دن یہ ہاتھ میرے لگانا سائیفر میں خود اس کو چھاپو میرے اخبار میں لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائیفر اس سائیفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ شہباز شریف کو لگاؤ تو تمہارے ساتھ ہم مافی دے دیں گے ہم ان کے باپ ہمیں مافیا دیں گے کس چیز کی مافی ہم تو سر کٹا کٹا کے تھگ گئے ہیں اسی نوے ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں ہمارے اسی نوے ہزار سیویلینز مر گئے اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے ایک ارب ڈالر کے لیے ہماری ناگ زمین پہ رگڑوا دیئے اور ابھی کہیں پارٹی بین کریں گے کر کے دکھائیں ان کو آئین کے تھو جانا پڑے گا کوئی بھی پارٹی اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا ابھی دوبارہ کیا رہی ہوں یہ سمجھ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھرا یہ ہمیں زمین میں دبا دیں گے ہم وہ ذرہ ہیں وہ بیج ہے یہ دبائیں گے ہم وہ درخت بنیں گے ان کی یاد رہے گی ان کو تھانکیو سو مچ سوری فدو غوصہ سر شاہدہ آپ آئیے اس تاکیو بائی دو کر دیسے